اچھا بھئی جی اور ترکیب کیجی لکھی بھئی لقی موسی عیسی لقی موسی عیسی جی کون کرے گا بھئی ترکیب جی کیجی بھئی لقی افیل موسی موسی مرفوع موسی مرفوع مرفوع تقدیرا فائل جی اور عیسی منصوب تقدیرا مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے ملکا جملہ فعلی خبری لقی موسی عیسی ملاقات کی موسی نے عیسی تو یہ ترکیب میں اس میں بتلانا یہ مقصد تھا بھئی کہ دیکھو موسی کا عرافی تقدیری عیسی کا عرافی تقدیری تو اس صورت کے اندر یاد رکھئے جب فائل اور مفہول دونوں کا عراف تقدیری ہو تو فائل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں یہ مقدم ہی کو فائل بنائیں گے اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ فیل کے بعد کیا آنا چاہیے بھئی فائل تو فائل کو مفہول پر مقدم ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں پر آپ خلاف اصل جا کرنا جائز نہیں ہے بھئی ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا اگر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ثانی کو مفائل بنائیں اول کو کیا بنا دیں مفہول تو پھر کوئی صورت نہیں سننے والے کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا تو ایسے موقع پر فائل کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی اچھا آج پھر بھئی ہم جملہ ندائیہ کی ترکیب کریں گے بھئی آپ نے بھئی جملہ انشائیہ کی اقسام پڑی ہوں گی اس کے اندر وہ کون کون سی ہیں بھئی ندہ ہے اس کے اندر بھئی ندہ بھی اس کے اندر ہے معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے جملہ انشائیہ ہے تو دیکھئے مثلا ایک ترکیب میں کروا دیتا ہوں یا زیدو اضرب عمرن یا حرف ندہ قائم مقام ادعو فیل کے بھئی ادعو میں پکارتا ہوں بھئی میں طلب کرتا ہوں ادعو فیل کے اس کے اندر انا ضمیر بھئی مرفو محلن اس کا فاعل ہے اور یہ جو آگے منادہ ہوتا ہے یہ دراصل مفعول ہوتا ہے اس فیل کے لئے بھئی تو زیدو مبنی على الزم منصوب محلن یہ کیا ہے اس وقت مبنی ہے بھئی زید کیا ہے لفظ کیونکہ آپ نے پڑا ہے منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی على الزم ہوتا ہے بھئی تو یہ زید بھی مبنی ہے مورب نہیں کیونکہ مورب ہوتا تو اس پر کیا آتی بھئی یہ تو منصوب تھا بھئی اس پر علامت یہ بھی ہے اس پر تنمین نہیں آرہی بھئی معلوم ہوا یہ مبنی ہے اس وقت اور مبنی على الزم ہے بھئی تو زیدو مبنی على الزم بھئی منصوب محلن مبنی ہے اس وقت تو مبنی کہہ راب محلن آتا ہے تو منصوب محلن مفرول بھی ہوا ادعو فیل کے لئے ادعو فیل اپنے فاعل اور مفرول بھی سے مل کر کیا بنے گا بھئی جملہ انشائیہ کیا بنے گا کیونکہ ندا کس میں سے ہے بھئی انشاء کی قبیل سے یہ پورا جملہ نہیں بھئی آگے جواب ندا ہے وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ ندا جملہ انشاء کی قبیل سے ہے اس سے کیا مراد ہے یہ جو یاد زیدو ہے ادعو زیدن جو ہے یہ کیا ہے جملہ انشائیہ اور جواب ندا وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتی ہے اسی طرح آپ نے پڑھا ہے بھئی قسم کے بارے میں قسم مثلا کوئی شخص کہتا ہے واللہ زید قائمون واللہ ان زید لقائم مثلا کوئی کہتا ہے بھئی تو جملہ قسمیاں یہ بھی آپ نے پڑھا ہے بھئی قسم بھی کس قبیل سے ہے انشاء کی قبیل سے تو اس میں صرف یہ واللہ یہ انشائیہ ہوگا جملہ اور باقی جو ہے وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جو انشاء کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتا صرف یہ قسم یہ انشاء کی قبیل سے ہے تو یاد زید اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بھئی ایز ریب فیل امر انتہ ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فاعل عامرن منصوب لفظن مفہول بھی فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بھئی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندہ وہ پہلا جملہ کیا بنا تھا بھئی جملہ انشائیہ ہو کر ندہ اور یہ جملہ انشائیہ ہو کر جواب ندہ ندہ جواب ندہ سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا بھئی ترکیب سمجھ میں آئی بھئی دوبارہ سنو یا حرف ندہ قائم مقام ادعو فیل کے اس کے اندر انہ ضمیر مرفو محلن فاعل زید و مبنی علی الزم منصوب محلن مفہول بھی فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندہ اضرب فیل امر انتہ ضمیر اس کے اندر مرفو محلن فاعل عمرن منصوب لفظا مفہول بھی فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندہ ندہ جواب ندہ کے ساتھ مل کر جملہ ندائیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی جی اب آپ کی جئے بھئی یا ابراہیم خالد حافظ القرآن حافظ القرآن بفضل اللہ بفضل اللہ جی لکھ لیا بھئی یا ابراہیم خالد حافظ القرآن بفضل اللہ جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے یا حرف ندہ قائم مقام ادعو فیل کے حنا سمجیس کے اندر مرخوم محلن فائل جی ادعو کے اندر حنا زمیر مرخوم محلن فائل ابراہیم ابراہیم مبنی علی الزم ابراہیم مبنی علی الزم منصوب محلن شاوش ابراہیم مبنی علی الزم منصوب محلن مفعول بھی بھئی فیل اپنے فائل مفعول بھی سمجھ کا جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر یہ مبتدہ ندہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سمجھ کا جملہ فیعلیہ انشائیہ ہو کر ندہ جی خارد مفعول لفظا موسو جی بھئی دیکھو یہ کیا گیا آگے جواب ندہ وہ جملہ ہوگا بھئی تو اب پھر آگے نیا جملہ شروع رہا ہے جی خالد مرفوع لفظا جی جی خالد مرفوع لفظا بھئی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں خالد حافظ القرآن بفظ اللہ ترجمہ سے بھی ترقیب کا پتہ چل جاتا ہے بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں بھئی خالد حافظ قرآن ہے اللہ کے فضل سے تو خالد حافظ قرآن ہے ترقیب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جملہ بن رہا ہے پورا خالد حافظ قرآن ہے اور آپ کی بات مانی جائے اگر خالد اور حافظ قرآن محصول صفت بنا دیں تو ترجمہ ہوگا وہ خالد جو حافظ قرآن بات پوری نہیں ہے سر محصول صفت ہیں جملہ ہاں شاوش خالد مرفو لفظ مبتداء شاوش حافظ مرفو لفظ مضاف شاوش القرآن مجرور لفظ مضاف لے بے مضاف مضاف لے سمجھ کر یہ صفت خالد مصوب کی نہیں پھر صفت خبر خبر ہوئی تو بھی فضل اللہ کا کیا کیا بھئی فضل بات جارہ فضل مجرور لفظ مضاف 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 بتلایا تھا جار مجرور کتی چیزوں سے جوڑ سکتے ہیں ہاتھ اور انہاتھ میں سے ایک یہاں پر کیا موجود ہے اس میں فائل پہلی تو یہ بات آپ نے اس میں فائل کی ترقی بھی نہیں کی بھئی پوری اور یہ اس کے ساتھ جوڑ بھی رہے ہیں حافظ حافظ ہے اللہ کے جوڑ بھی رہے ہیں تو دوبارہ کیجئے خالد مرفوع لفظاں مجتدہ مرفوع لفظاں مجتدہ مرفوع لفظاں مجتدہ مرفوع لفظاں صیغہ اس میں فائل مجتدہ مجتدہ ہوا زمین اس کے اندر خائل ہوا زمین اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل جو خالد کو راجع ہے کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مبتدہ جی اس کے اندر ضمیر اس کے مرفوع محلن اس کا فائل جو راجع ہے خالد کو ہا جی تو اسی غز میں فائل مذاق ہوا جی اور قرآن کی طرف اور قرآن مجرور لفظاں مذاقل ہے آگے چلے جائیں با جارہ فضلی مجرور لفظاں مذاقل ہے لفظ اللہ مجرور لفظاں مذاقل ہے جار مجرور مل کر کس سے مطالق ہوئے حافظ کے ساتھ اس میں فائل کے ساتھ جی اب ساری چیزیں جوڑ دیں حافظ اس میں فائل اپنے فائل متعلق اور مذاقل ہے ان سے مل کر کیا ہوا خبر ہوئی کس کے لئے خالد کے لئے مفتدہ آپ نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب ندہ دیکھا جواب ندہ اوپر جملہ انشائیہ تھا اب کون سا آیا جملہ خبریہ آیا دونوں آسکتے ہیں ہاں جو ندہ ہے وہ جملہ انشائیہ ہوگی وہ صرف یا ابراہیم یا زید ہوئے جی اگلا جو جی روانگی سے پڑھئے بھئی یا ابراہیم خالد حافظ قرآن بفضل اللہ جی دوبارہ پڑھ رہے ایک لفت کہہ راب آپ نے بتایا بھی بھئی یا ابراہیم خالد حافظ قرآن بفضل اللہ یا ابراہیم خالد حافظ قرآن بفضل اللہ جی ترجمہ کیجئے اے ابراہیم خالد ساتھ کے قرآن حافظ جی اے ابراہیم خالد قرآن کا حافظ ہے اللہ کے فضل سے جی اگلا جمعہ لکھئے لکھئے یا عبداللہ کل کل چھوٹا کا حلام کل فیل امر ہے اکلا یا کل اسے اطعام اطعام مین اطعام بیمیاتی ربیہ بیمیاتی ربیہ ربیہ روپیہ جیسے لکھتے ہیں وقت ایک جگہ کیا لکھ دو با لکھ دو کون کرے گا ترکیب بھئی جی کی جی بھئی یا حرف نیدہ قائم اطعام قائم اطعام ادعو فیل کے اندر انا ضمیر مرخم محل اس کا فائل شاوش عبد منصوب لفظ مضاف کیونکہ آپ نے پڑھا اگر مضاف ہو تو اس کا عرار کیا آئے گا منصوب ہو گا جی تو یہ منصوب لفظ مضاف لفظ اللہ مضاف لفظ مضاف 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 اپنی مضاف اللہ سے مل کر یہ مضاف اللہ فیل کے لئے فیل اپنے فائل مضاف اللہ اللہ اسے مل کر جمعہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا کل فعل عمر شاوش کل فعل عمر انتا ضمیر اس کے اندر مرخوب محلن اس کا فائل الطعام منقوب لفظاں موقف الطعام منقوب لفظاں موقف بھئی کیسے پتا چلا آپ کو یہ منصوب ہے اور کیسے پتا چلا یہ موقف ہے یہ موقف ہے یہ موقف بن رہا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی فائل آ چکا اب آگے منصوبات رہ گئے بھئی ہاں معارفہ کے بعد معارفہ آ رہا ہے اور یہاں موقف صفت بن رہا ہے بھئی تو موقف بنایا ہے الطعام منصوب لفظاں موقف اللہ دی موقف اللہ دی مرخوب محلن اس میں موقف کیا ہے رب بتایا بھئی اللہ دی منصوب اللہ دی منصوب محلن منصوب کیوں ہے یہ بھئی ہاں یہ صفت بن رہی یہ طعام کی وہ منصوب تھا یہ بھی منصوب تو اللہ دی منصوب محلن اس میں موقف اشترائی تا فیل اشترائی تا فیل با فائل بھئی اشترائی تا فیل اندر زمیر کے اندر مرخوب محلن ہاں اشترائی تا فیل اندر کونسی زمیر فائل ہے بھئی تا فیل اندر زمیر مرخوب محلن فائل یا تا فیل اندر زمیر مرخوب محلن فائل ہاں ہاں کہو ہاں زمیر منصوب محلن مفعول بھی بھئی جو راجعہ طعام کی طرف کس کی طرف طعام کی طرف چلو بھئی چلو آگے چلو لام جارا کار زمیر مجرور محلن جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشترائی تا فیل سے بھئی جڑ رہے ہیں اشترائی تا لکا میں نے خریدا تمہارے لئے جوڑ رہے بھئی جوڑ رہے ہیں جی کیا بنے گا بھئی نقرہ کے بعد معارفار ہے بھئی اتنی موٹی علامت بھئی یومی مجرور لفظان مضاف جو محلن مجرور لفظان مضافلے جو محلن مجرور لفظان مضافلے مضاف مضافلے ملکہ یہ مضافلے کے ساتھ مجرور جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشترائی تا فیل کے ساتھ جڑ رہے بھئی اشترائی تا فی یومی جمعہ میں نے خریدا کس دن میں دن میں جڑ رہے بھئی یہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا شاوش جی مین جارہ اتصوخ مجرور لفظان جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہوئے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشترائی تا فیل کے ساتھ جڑ رہے اشترائی تا فیل کے ساتھ جڑ رہے بھئی میں نے خریدا بازار سے جڑ رہے بھئی یہ بھی اسے سے متعلق شاوش باجارہ میعہ تی مجرور لفظان مضاف میعہ تی مجرور لفظان مضاف یہ عدد ہے ان کی آگے تمیز آیا کرتی ہے سمجھ میں آیا وہ تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی کہ کہاں پر تمیز جمع لانی ہے کہاں مفرد لانی ہے کہاں منصوب ہوتی ہے کہاں مجرور وہ کافی تفصیل ہے یہ میعہ کا لحظ آگے مضاف ہوتا ہے اور اس کی تمیز مفرد مجرور آتی ہے مضاف ربیہ تین مجرور لفظان مضافی لے بھئی مضاف مضافی لے ملکر یہ مجرور ہوئے جار مجرور مطالقے سے ہوئے بھئی اشترائیتو سے جڑ رہے بھئی اشترائیتو بیمئیاتی ربیہ دین میں نے سو روپے میں خریدا جڑ رہا بھئی یہ بھی اس کے ساتھ جڑ رہا شہابہ جی اشترائیتو فیل اپنے فائل مفہول اور تمام مطالقوں سے ملکر یہ جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ اشترائیتو فیل اپنے فائل مفہول بھی اور تمام مطالقات سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح ہوا کس کا موصول کا بھئی صلح کیسے بنایا آپ نے ربط ہی کوئی نہیں دیا پورے جملے کا جی کیا ربط ہے بھئی جی اشترائیتو بھو کے ساتھ جو حازمی تھی بھئی وہ کس کو راجے ہے اللہ زی کو راجے آپ نے طعام کو راجے کی تھی یہ راجے ہے اللہ زی کو اور اللہ زی سے کیا مراد ہے طعام کی تو مراد ہے بھئی تو یہ عائل ہے بھئی موصول اپنے سجھے سے مل کر صفت ہوئی بھئی طعام کے لئے موصول اپنی صفت سے مل کر مفہول بھی ہوا فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جوابِ ندہ دیکھا تین چیزیں ہیں اس جملے میں بس فعل فعل اور مفہول جوابِ ندہ جوابِ ندہ کے ساتھ مل کر جملہ ندائیہ ہوا اچھا بھئی اگلا جملہ لکھئے یا رشید یا رشید قد جئتا بالتاخیر اليوم جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی یا حرفِ ندہ قائم مقام عدو فعل کے جی عدو فعل بخائل اس کے اندر انا دمیر اعراب بھئی انا دمیر مرکو محلن فاعل جی رشید منسوب محلن مفہول بھئی رشید منسوب محلن مفہول بھئی ہوا ادعو فعل کے لئے فعل اپنے فائل اور مفہول بھئی سے مل کر جملہ فیع لیا انشائیہ ہو کر ندہ قد حرفِ تحقیق جی سا فیل بخائل جی اس کے اندر تاز امیر مرکو محلن اس کا فاعل بیتاثیر بھی ہے بھئی بیتاثیر علیہو باجارہ اتاثیر ہے بھئی اتاثیر بھئی جی اعراب بتاؤ بھئی جی باجارہ ہے بھئی ہاں مجرور لفظاں جی بھئی دیکھو ہر جہاں ہے بھئی جہاں بھی محلن معرفاء آ جائیں آپ سانکھیں بند کر کے بس جی وہ ذاکتہ ہے معرفاء کے بعد معرفہ ہے تو انہیں کیا بنانا因为 اکثر ایسا ہوتا ہے ہر جگہ نہیں ہے کچھ تو معنی میں بھی غور کریں اتاثیر جار مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگے کس سے جی اتاثیر سے بھئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا بھئی ہاں اليوم منصوب لفظا مقول بھی مقول فی ہوا بھئی ذرف ہوا جیتا فیل کیلئے شاہ باشتیل اپنے فائل متعلق اور مقول فی اور متعلق سے مل کر جولہ فیلیہ ہو کر جواب لیتا ہے شاہ باشتیل اپنے فائل متعلق اور مقول فیلیہ سے مل کر کیا ہوا جملہ فیلیہ حبریہ ہو کر جواب ندہ ندہ اپنے جواب ندہ سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا بھئی اچھا بھئی بھئی پچھلے جملے کا دیکھو ترجمہ بھی رہ گیا اور اس کو انہوں نے روانگی سے بھی نہیں پڑھا بھئی پچھلے جملہ پڑھو بھئی روانگی سے یا عبداللہ کل الطعام اللذی اشتریتو لکا فی یوم رموات من توقی رمیات ربی جی ترجمہ کیجئے اے عبداللہ کھاؤ ایسے کھانے اس کھانے کو کھاؤ اس کھانے کو جسے میں نے خریدا آپ کے لیے جمعہ کے دن میں بازار سے سو روپے میں ہاں اے عبداللہ آپ کھائیے وہ کھانا جسے میں نے خریدا ہے آپ کے لیے جمعہ کے دن بازار سے سو روپے کے بدلے گئے جی اگلا جملہ کیا پڑا تھا آپ نے بھئی اس کو بھی رمان کی سے پڑھئے یا رشید خد جئت بطاخیر یوم یا رشید خد جئت بطاخیر یوم جی ترجمہ کیجئے اے رشید تحقیق آیا تو آج جن تحقیق ہاں اے رشید تحقیق تو آج تحقیق سے آیا ہے جی اگلا جملہ لکھئے یا رشید اسمع اسمع کلامی اسمع کلامی جی کون کرے گا بھئی ترکیب جی کیجئے یا حرفی نیدہ مقام ادعو فیل کے جی ادعو فیل بخائل ہے اس کے اندر انا دمی مرفوع محل اس کا فائل رشید منصوب محل مفعول بھی جم فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اسے مل کا جمل فیل یا انشائیہ ہو کر ندا اسم عفل عمر انتظمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فائل کلام منصوب منصوب تقدیرا مذافل مذافل منصوب کیوں کہا اپنے بھئی کیونکہ مفعول بنے خائل بزر چکا منصوبات واقع ہیں بھئی اور تقدیرا کیوں کہا اپنے بھئی غلامی یہ کس کی طرح ہے غلامی کی طرح ہے بھئی اور جو اسم بھی مذاف یا متقلم کی طرح علاوہ جمع مذاف سالم کے اس کا عراب تین و حاصل میں تقدیری تو یہ بھی منصوب تقدیرا بھئی یا ضمیر مجرور محلن مذافل جی تو یہ مذاف ہوا بھئی مجرور منصوب تقدیرا مذاف بھئی آپ کو کیسے پتا چلا یہ مذاف ہے بھئی اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے تو وہاں مذاف مذافلے کی ترقی بیا ضمیر مجرور محلن مذاف مذاف اپنے مذاف 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 جمع جواب ندا جواب ندا جواب ندا مل کا جمع ندائیہ ہوا بھئی روانگی سے پڑھ بھئی یا رشید اسمہ کلامی جی شاہ باش یہ حمزہ بس سکر جائے گا یا رشید اسمہ کلامی ترجمہ سنو میرے کلامی سنیے آپ میری بات کو میرے کلام کو چلیے بھئی بس کرتے ہیں اب جملہ شرطیہ بس رہ گیا بھئی میں لڑا بس جی بس موسیقی چی روز اگر بس 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 ملتا ہے 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 ملتا ہے